ہی ایفیوان ویلکم ٹو ایس جی اکیڈیمیا سو ٹیکشٹر کے اس سیشن میں ہم ریڈی ہیں اپنے ایم ڈی ایف سرکل کے ساتھ فیوکول پروپلی ڈرائے ہو چکا ہے اور اب اس کی اوپر ہم کمفرٹیبلی کام کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں شروعات کروں اپنی ٹیکشٹر ٹیکنیک کے ساتھ سب سے پہلے اس ٹیکنیک کا ہی پارٹ ہے یہاں پر بلکل سینٹر پہ میں نے ماسکنگ ٹیپ لگائی ہے اور ماسکنگ ٹیپ کو میں سائٹ سے کور کر لوں گی کچھ اس طرح سے میں پس دو کالر ہیں ٹرکوائز بلو اینڈ وائٹ کالر ان دونوں کالر کے ساتھ ہی یہاں پر میں کام کروں گی تو سب سے پہلے جو ٹرکوائز بلو اینڈ وائٹ کالر میری پیلٹ میں آلرڈی ہے دونوں کالر کو مکس کر کر میں ٹیل بلو کالر بناوں گی جہاں پر وائٹ کالر لینے کے بعد ایک ہلکا سا تینچ چاہیے ہوگا مجھے ٹرکوائز کا جسے جو کالر ہے وہ بہت ہی پروپرل ہی بن جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیلٹ میں ٹیل بلو کالر بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب باری ہے فرسٹ لیئر کی ایک تو لیئر ہم نے اس کے اوپر لگا دی ہے فیوکولن وارٹر کے ساتھ اور اب ایک اور لیئر آپ دیکھ سکتے ہو ٹرکوائز اور وائٹ کا مکسچر ایک پرومیننٹ ٹیل بلو کالر میں چینج ہو گیا ہے اور کالر کتنا زیادہ برائٹ لگ رہا ہے یہاں پر میرے ٹیبل پر رائٹ سائٹ پر پی اوپی اویلبل ہے تو اس ٹیکنیک میں ہم دیفنیٹلی پی اوپی یوز کرنے والے ہیں کس طرح سے کریں گے کیسے کریں گے کیا کرنے والے ہیں یہ سب دیکھنا بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا تو ہم سٹرک وائز کام کریں گے اوکے تو ایک لیئر کرنے کے بعد اسے پروپلی جرائے ہونے دیں گے اب تھوڑا سا وائٹ اور ایڈ کر رہی ہوں ہاں پر میں تاکہ میں جو کلہ ہے اسے تھوڑا سا اور لائٹن کر سکوں ایک اور لیئر کی یہاں پر ڈیفنیٹلی ضرورت پڑے گی تاکہ جو وڈ ہے وہ ہمیں نظر نہ آئے تو یہاں پر جو شیڈ ہے وہ بلکل تیار ہے اب باری ہے لیئرنگ کی تو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی میں نے سیکنڈ لیئر لگایا جو پیچز تھے جو وڈ نظر آرہی تھی وہ آنی ایک دم سے بند ہو گئی ہے جس بیکاوز ہم نے جو کلہ ہے وہ لیئر وائز یہاں پر لگائے ہیں تو یہاں پر دوسری لیئر لوگ کر دی ہے اب اس کے بعد تھوڑا سا یہاں پر میں اپنے کلہ کو ڈاکن کروں گے جیسے کی ہم ہمیشہ کرتے ہیں ڈاکر میڈیم اور لائٹر ٹون تو یہاں پر بھی ہلکا ہلکا سا افیکٹ اور ایک کوک بلینڈ تو آپ دیکھ سکتے ہو تین ڈیفرنٹ ٹونز ہمیں آپ پر نظر آ رہی ہیں لیئرنگ کرنے کے بعد ایک بہت ہی اچھا بینیفٹ یہ آپ کو ملتا ہے کہ جب آپ بلینڈنگ کرتے ہیں تو وہ بلینڈنگ بہت پرفیکٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ کے بیس کو جتنا بھی کلر ریکوائیڈ ہے وہ آپ نے یہاں پر آلریڈی پینٹ کر دیا ہے تو بلینڈنگ میں آپ آرام سے کمفٹیبلی کلر بلینڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کتنا بیوٹیفل ایفیکٹ ہمارے سامنے ہیں دارک ٹو لائٹ ہم نے کتنا ایزیلی ٹریول کرا اور جو ایفیکٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ہلکا ہلکا سا بیچ میں ڈارک کلر کے پیچ کو بلینڈ کر دیں گے اور ایک وارٹری ایفیکٹ دینے کا کوشش کریں گے اب اس کے بعد ماسکنگ ٹیپ کو ریموف کر کر ہم آگے پروسیڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ماسکنگ ٹیپ ریموف کر دیں گے کچھ اس طرح سے آپ نے دیکھا ماسکنگ ٹیپ کی ہلپ کے ساتھ کتنا کلیر ہمیں جو کالر ہے وہ ملا ہے اب باری ہے پی او پی یوز کرنے کی وہ ہم کس طرح سے یوز کریں گے جب تک یہ جرائے ہوگا تب تک ہم اپنی پی او پی کو پریپیر کریں گے تو گلاس میں سب سے پہلے ہاف کپ پی او پی میں نے لے لی ہے اس کے اندر میں تھوڑا تھوڑا وارٹر ایڈ کروں گی ایک دم سے جب پی او پی میں آپ فرس ٹائم وارٹر ڈالتے ہو تو بہت زیادہ لیکویڈی فارم میں چلا جاتا ہے پورا مکسچر جب آپ کا مکسچر کچھ اس طرح سے لیکویڈی فارم میں چلا جائے تو آپ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پاوڈر آرائٹ کرنا اور اس کو ایک پرپر کنسسٹینسی دینا تو یہاں پر آپ کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہو نہ زیادہ تھک اور نہ زیادہ تھن ایک پراپر کنسسٹینسی ہمیں چاہیے ہوتی ہے کنسسٹینسی کو آپ میچ کر سکتے ہو جیسے کی ایک فروٹ جام ہے اسی طرح سے ہم اسے سپریڈ کرنا ہے اپنے سرفیس کے اوپر اور پی او پی کی کنسسٹینسی بھی ویسی ہی رہے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایزی لی میں سے سپریڈ کر پا رہی ہوں جو ہم نے یہاں پر باؤنڈری create کری تھی اسی باؤنڈری تک اپنے پی او پی کو restrict کرنا بلکل ضروری نہیں ہے ہلکا ہلکا سا abstract look دیں گے ہم اسے اور بہت ہی ہلکے ہلکے سے patches ہم باؤنڈری سے آگے جانے دیں گے تو بہت دھیان سے کچھ اس طرح سے آپ کو apply کرنا ہے اسے موسیقی موسیقی تو یہاں پر اب definitely ایک بہت ہی زیادہ amazing texture دیکھ سکتے ہو جو آئس کریم سٹک کی help کے ساتھ میں نے create کرا ہے ہلکا ہلکا سے effect ہلکے ہلکے سے patches even p.o.p لگاتے ہوئے جو natural patch آئے وہ بھی کتنے زیادہ beautiful تھے جب آپ اسے attempt کریں گے تب آپ خود ہی feel کروگے کہ کس طرح سے کتنی easily p.o.p کے ساتھ آپ نے اتنا اچھا texture create کر آپ یہ texture آنے والی آپ کے جو painting technique ریلیگ جب لیورنگ ٹیکنیک وہاں پر آپ کے بہت کام آئے گا تو یہاں پر آپ کو اچھے سے سیکھنا ہے کہ کس طرح سے آپ کام کر سکتے تیکسٹر کرتے ہوئے آپ کو بہت ہی زیادہ سوفٹ کام کرنا ہے آپ اگر بہت ہی زیادہ فورس فولی تیکسٹر کرنے کی کوشش کروگے تو ریزلٹ یہ آئے گا کہ شاید اس جگہ سے پی او پی نکل جائے یا پھر بہت ہی زیادہ ڈیپ تھا جائے تو تو بہت زیادہ آرام سے دھیان سے آپ کو کام کرنا ہے اس طرح سے آپ سپریڈ کر سکتے ہیں and you can see کتنا زیادہ beautiful texture ہم یہاں پر کر پا رہے ہیں آئیس آئیس کریم سٹکز کے ساتھ ٹیکس کریٹ کر کر اب اپنی فنگر ٹپ کو بہت زیادہ سلائٹلی ڈاب ڈاب کر سکتے ہیں پورے پورے سورفیس میں تاکہ جو ابھی اپنے سپریٹ کیا تھا پی پی پرٹیکولر ٹیکشور اُبھر کر بہار آئے اسے آپ 15 منٹ تک ڈرائے ہونے دیں گے 15 منٹ کے بعد جب پروپلی ڈرائے ہو جائے اس کے بعد آپ کو اس کے اوپر پیور وائٹ کلر اپلائے کرنا ہے جس طرح سے میں آپ پر کر رہی ہوں موسیقی 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 پروپلی وائٹ کلر اپلائے کرنے کے بعد جو سائیڈ ایجز ہیں انہیں بھی آپ ساتھ کے ساتھ کور کر لیجی موسیقی 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 تو وائٹ پینٹ اپلائے کرنے کے بعد ہی جو ہماری لور ایج ہے جہاں پر ہمیں تیل بلو کلر اپلائے کرنے کی ضرور تھی وہاں پر بھی میں نے پروپر کلر اپلائے کر دیا ہے اسے یہ ہوگا کہ جو آپ کی پوری پینٹنگ ہے جو آپ کا پورا آرٹ ورگ ہے وہ ہر ایک اینگل سے کمپلیٹ لگے گا زیادہ بیٹر لگے گا زیادہ بیوٹیفول لگے گا موسیقی موسیقی ایسے ہی آپ کا وائٹ پینٹ سوک جائے گا اب آپ کو کہیں کہیں کسی کسی جگہ پر بریش کے ساتھ فیوکول اپلائے کرنی ہے اور یہ فیوکول اپلائے ہم کر رہے ہیں گول لیفنگ کے لیے تو یہاں پر فیوکول اپلائے کرنے کے بعد میں نے آپ پر گول لیف لگا دیا ہے الگ الگ جگہ پر جہاں جہاں پر میں فیوکول لگائی ہے یہ آپ کی چوئس ہے آپ جہاں پر بھی گول لیف اپلائے کر سکتے ہیں اور اسے بہت زیادہ جنٹلی آپ کو فلیٹ بریش کے ساتھ کچھ اس طرح سے رب کرنا ہے فلیٹ بریش پروپلی ڈرائ ہونا چاہیے اسے یہ ہوگا کی جو آپ پورا پورا ایکسٹرا گول لیف ہے وہ ریمو ہو جائے گا اور جس پٹیکولر جگہ پر آپ کو افیکٹ چاہیے آپ ویسا افیکٹ لا پائیں گے تو مجھے بہت ہی منیمیلسٹک سا گول افیکٹ موسیقی 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 کمپلیٹ لک دینے کے لیے تھوڑے سے سائیڈ میں بھی میں نے گول لیف اپلائی کیا تھا بہت ہی ہلکہ ہلکہ سا بیچ میں بھی ہم لگا دیں گے تاکہ جو کمپوزیشن ہے وہ بہت زیادہ بیٹر لگے رائٹ آپ سیم اسی طرح سے گولڈیف اپلائے کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی جگہ پر اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اپلائے کرنا چاہیں گولڈیف تو آپ ویسے بھی اپلائے کر سکتے ہو تو یہ تھی ہماری فرس تیکشٹر ٹیکنیک ای ہوپ آپ نے بہت انجوئی کری ہوگی تو ناو لیٹس پروسید ٹیکنیک